ہماری زندگی میں صرف الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے جو ہمیں مایوسی محرومی قجال سے نکلنے نہیں دیتی اگر الحمدللہ کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کیلئے اپنایا جائے تو دل مطمئین رہتا ہے دنیا کا ماننا غلط نہیں ہے لیکن دنیا کو مقصد بنا کر حقیقی مقصد سے آنکھیں چھوٹا لینا غلط ہے اور بے سک انسان کا حقیقی مقصد اللہ کی رضا اور محبت کا حصول ہے اللہ تعالی ہمیں سپرگزار بندوں میں سامن فرمائیں اور ہم سب کو سرات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گجرو جن کا قبھی بمان بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھنا کے اللہ رب العزت تمہیں راحتے بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا قبھی خیال بھی دل میں نہ گجرا ہوگا تم صبر اور شکر سے کام لو ایک وقت آئے گا جب تم ان دوخوں اور مسکلوں کو سوچ کر مسکرا دوگے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو جب انکھ ٹھکرائے جاتے ہیں رولائے جاتے ہیں جب دل بے چین ہوتا ہے جب سانسے تنگ ہونے لگتی ہے جب روح پروحست کا بصیرہ ہونے لگتا ہے جب ہر ریستہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا تب ہی تو ہم بھٹکے ہوئے وہ اللہ نظر آتا ہے اللہ سے بھر کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے نہ اس جیسی کسی کی آتا ہے نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھروسہ رکھ سکتا ہے اس لئے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اللہ کے لادلے بن جاؤ یاد رکھو اللہ بڑے پیار سے اپنے لادلوں کو ہر رستہ پار کرواتا ہے ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر فلکی ہی رہ جائے گا کبھی یہ غمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں جایا ہو جائے گی یاد رکھو جس اللہ سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے تو جس اللہ نے تمہارے واسطی یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے پس تو اپنے اللہ کی رحمت سے کمی نا امید نہ ہونا اللہ ان تمام دلوں کو سکون عطا کرے جو اپنے درد اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں جو کسی کو بتا نہیں سکتے بس اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہیں اللہ ان کا نصیب بہترین بنا دے گا انشاءاللہ اللہ چاہے تو فوراں اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے لیکن کیا پھر دینے والی جات کا شکر ادا ہوگا کیا ملنے والی چیز کی پدر ہوگی نہیں نا کیونکہ فوراں سب کچھ سونچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کو مقصد حیات نہیں ملے گا اسے صرف دعاوں کی قبولیت کی جلدی لگی رہے گی نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ اپنی ذات کی دعاوں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے یہ دیر ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور پھر مومن بناتی ہے دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کیلئے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو سبر کرو اپنی کہانی کے لیے کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو بلکل الگ دیکھو یقین رکھو اللہ حقیق ان کہنے تک کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے اس کے ٹھیک وقت آنے پر اس چیز کے تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک یقین رکھو اپنے اللہ پر اس کی رحمت بے سمار ہے وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آجمائز میں نہیں ڈالتا وہ تو چاہتا ہے بس سیطان کی جان سے محفوظ رہو تب ہی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے بس اس کے مطابق چل کر دیکھو وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا وہ تمہاری کہانی مقمل کرے گا اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں یاد رکھیں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ حبوظ تو وہی سنتا ہے جو تم نہیں سن سکتے اللہ تعالی ان حالاتوں کو دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے اللہ سبحانہ وتعالی بغیر کسی وجہ کسی سے کچھ نہیں لیتا یہ ایک معقول وجہ ہے کبھی کبھی یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے تاکہ آپ کی جان بچ جائے یہاں تک کہ اگر آپ اسے سنبھال نہیں سکتی ہیں چیزوں کو جیسا وہ ہیں قبول کرنا سیکھے اللہ سے مانگو دنیا سے نہیں دنیا تو وہ بھی چھین لے گی جو تمہارے پاس جراسہ ہوگا اور اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سنو قبولیت صرف یہ تو نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بھلا ٹال دی جاتی ہے قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا عذر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے اللہ کے آگے اتنا جرور رو لیا کریں کہ آنکھ لوگوں کی سامنے کمزور نہ پڑے اللہ سے اتنا جرور مانگ لیا کریں کہ دنیا کے آگے ہاتھ فیلانا نہ پڑے اللہ سے اتنی باتیں جرور کر لیا کریں کہ کسی محفن میں بھی احساس تنہائی نہ ہو یقین جانے اللہ تعالی سے زیادہ بندے کا دوست کوئی نہیں کوئی ہو ہی نہیں سکتا سبر کا نتیجہ ہمیسا خوبصورت ہوتا ہے اگر اللہ آپ کو انتظار کرا رہا ہے تو سائد اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہو کیونکہ سبر آسان نہیں ہے اور اگر آپ اللہ کو ایک خوبصورت سبر دیکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک خوبصورت معازلہ ضرور دیکھائے گا پتہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نہ انہیں وہ آنگلے پکر کر چلنا سکھاتا ہے ہر قدم پر بتاتا ہے کہ اب ایسے کرو اور اب ایسے تم سنبھلنا چاہتے ہو تم ٹوٹ ٹوٹ کر تھک چکے ہو تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اس اللہ سے محبت کر لو حقیقی مععون میں محبت وہ اکیلے ہی تمہیں کافی ہو جائے گا پھر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے بس اپنا بنا دے گا